ہلو ایبریوان ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کی پیاری عاطفات و سواگت ہے آپ کا مسٹر مسٹر شیخ خان کے چینل پہ تو کیسے ہو بھائی لوگ الحمدللہ میں بہت اچھی امید کرتے ہیں کیونکہ آپ بھی بہت اچھی ہوں گے جیسے کیونکہ ہمیشہ کا ہمارے چین پر ملے گا نیا 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 تو نیا دیکھنا ہے تو کیا کرنا ہمارے چین کو کرنا ہے سبسٹراب لیکن شیئر ڈیٹ سالہ والا کمنٹ اور جو ابھی ہیں وہ بھی کر دیجئے سرکا ساتھ ساتھ بیٹ سکھیوی بہت پسند ہے تو میں وہی سیکھ رہی تھی اور دھریک طرف چائے مطلب اُبال گئی تھی تو عرفان بھی کھیل رہا تھا ادھر تو سہری کے وقت پہ ہونے گا تھوڑی سی شوٹ کی تھی اور یہ کچھ کریباً دس گیارہ بجے کی ویڈیو ہے جب عرفان سر نے کیا لہی تھی تو میں نے نوٹیس نے کہا کہ یہ کچھ کھا رہا تو میں نے ویڈیو پہ سے اس کے سامنے فرنٹ پہ فیز کیا تو دیکھا میں نے کہ عرفان جو ہے یہ اپنی ہی گلے کی تاویز کھا تھا میں نے کہا گندہ بچہ آیا ہو گیا تو عرفان کی تب بھی تھوڑی سی خراب ہے اور آج پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو بہت رو رہا ہے تب بھی تھوڑی ٹھیک سی نہیں لگ رہی ہے اس کی تب بھی تھوڑی ناثار سی ہے تو اس کے ساتھ میں تھوڑا کھیلے جی تو مسٹر خان سو رہتے کیونکہ صبح اٹھ کر کے پھر نماز وغیرہ پڑھنا ہوتا ہے تو ٹائم لگ جاتا ہے نین جلدی آتی نہیں ہے اگر اٹھنے کے بعد تو وہ سو رہتے اور میں قریباً ایک آت گھنٹے سوکا پھر اٹھ گیا اور خان اٹھ جاتا جلدی تو کچھن میں جو ہے میں امی کے لیے دفیر میں کھانا بنا رہی تھی کیونکہ نے بولا امی کو اپنی بیچاری پریشان ہوتی ہے اتنی گرمی ہو جاتی گا اس میں آپ کو نے ایک بار جب بھی مریم آنا کچھن میں کھانا بنا کے اوپر آئے گی نا تو میں آپ کو پروپر ان کا پورا شریح دکھاؤں گے ایسا لگتا ہے جیسا کہ اس نے ایک بارٹی پانیوں میں پر ڈال دیا تو میں نے کہا میرے یہاں پر میں بنا دوں گی تو میں سمپل سا کھانا بنا رہی تھی aguesعرو جا فε感覺 میرے اچھا ٹی و پیاری میچ ہے By에서는 Dropfish میں کھانا لیا یہاں جا کرنا دیا تم آنے گا ہوں تا국ہ میں ایک ٹماٹر کو صافراح دلات پر میں دا دیں خانا واف نہیں کرتا میں اوردکت کے نہیں ٹھنوں میں یقے ٹھنے گی تو ٹھوړ ادا کے ساتھ اس میں د République معلوم استود میں نے دیا کہ کبوتروں کا کھانا میرا گھر پہ خطاب ہو گیا تھا ان کے دبے خطاب ہو گیا تھا جب میں چاول دیتی ہوں میں وہ چاول نکال کر کے کبوتروں کو کھانا دوں گی ساتھ میں ایک کٹوری پانی رکھ دوں گی پتہ نے کہ اس گرمی کا ٹائم ہے ہمیں اتنی پیاس لگتی ہے رمضان میں ہے چل اب تو ایسا زیادہ ہوتا ہے تو اب ان کو کتنی لگتی ہوگی تو وہی چیز میں جو یاد آیا تو پھر میں نے دیا ہمیں بہاری کھڑی تھی ہمیں ڈاٹ رہی تھی کہ کبوتروں کا کھانا بھی نہیں دی میں نے کہا ہمیں دو دن ہو گیا میں بھول گئی تو ان کا سب کرس کرنے کے بعد بس کچھ نہیں سمپل سا بس اس میں ہلکی سی اور بس لال میں چیٹ کرنے کہتے ہیں آلو ڈالو ڈالو ڈال کے اس میں میش کر کے اچھے سے ملا دوں گی اور ممی اور بھائی کے لیے روٹیا بنا دوں گی بس میرا کام ختم ہو جائے گا تو میں تھوڑا بہت گھر کی سفائے پہ گیرہ بھی کر رہی تھی کیونکہ ہوتا نہیں ہے موسیقین جیسی کہا کہ میرے شریف تھوڑا سا یا تو آلسی ہے یا تھاکاوٹ ہے اللہ ہی جانے کیا ہے تو یہی چیز بس بنانے کے اگر میں گھر میں آکے تھوڑا بہت سفائے کرنے اور روٹی بران لگنے گی تو گائز مجھے نا آج ایک چیز دیکھ کے بڑی یاد سی آگی کسی کی جو ہماری فیملی کا بہت اچھا ایک انسان تھا بٹ ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ بہت ہی زیادہ میرے حساب سے بیکار اور گھٹیا انسان نکلیں گے تو میں پتاتا ہوں جب میرے پاپا جب ڈالی آئے تھے میرے پاپا ممی تو بہت پہلے جب ہم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب ایک رشتہ بنایا تھا میرے پاپا نے تو دادی دادی بولتے تھے ہمیں بس مو بولی دادی تھی لگتی تھے تو وہی تھا کہ جب تک ہمارے پاپا سب کچھ تھا تب تک سب کچھ صحیح چل رہا تھا یعنی پیسے تھے تو بہو بھی تھا پوتی بھی تھی سب کچھ تھا تو ان کے ساتھ میں ایک ہے میرے بھائی میں نام نہیں لینا چاہتی تو بھائی جیسا نہیں بیٹے جیسا ہمیں انہیں مانا اس کو چھوٹے سے ممی نے اس کو اپنے ساتھ اٹھنا وہ اتنا بدماشی کرتا تھا اتنا پیسہ ہمارا برباد کیا ہمارا جب بھی ہم اس کو کچھ دیتے چار روپے اگر ہم لوگ نے ہزار روپے دیا کہ یہ ایک چیز لے گیا تو ہزار روپے سے جلدی سے کوئی ریٹن پیسے آتی ہی نہیں تھا ہم نے کبھی پوچھا بھی نہیں پلٹکی کہ باقی کے پیسے کار گئے بہرحال جو بھی تھا تو جب تک پیسہ تھا یہ تو میں نے دیکھا کہ دنیا پیسوں کی ہی ہوتی ہے گائی تب بہت باجی باجی کرتا تھا سارے دوستوں کو لے آتا تھا اور میں بلکو تھکتی نہیں تھی چاہے چار پانچ لوگ بچے آ جائے ہم لوگ اس کو میں بھائی کم بچہ جارا مانتی تھی تو ان کے دوست کو بچہ بچہ کرتی تھی تو کم سے ہم چھ ساتھ بچے آ جائے تو سب کے لئے کھانا پینا سب بناتی تھی ناستہ کرتی تھی پارٹی باٹی کرتے تھے پارٹی میں کیسا کوئلڈنگ لے آئے کچھ لے آئے بریانی بنالی ایسی کچھ کرتے تھے یا بہنوں میں میرے بہن کی بہت تمنہ تھی چھوٹی بہن میری ہونے چلتی تو مجھے جب سے وہ ملا آتا تھا مجھے ساری کمی اس سے ہی دھوڑ ہو جاتی وہ جب بھی آتا تھا میں اس کا بہت دھیان دکتی تھی ممی بھی اپنے بیٹے سے میرے بھائی سے زیادہ بڑھ کر مانتی تھی تو جیسی ہمارا دیرے 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 پیسے ختم ہو گئے ہم تھوڑا اس حالت میں آ گئے پلیس ہمارا گھر بھر تھوڑا سا ٹوٹ آٹ گیا تو حالت ایسی ہو گئی تھی کہ مانگنے مانگانے کی والدی بات ہو گئی تھی تو اس کے بعد میں نوٹیس کیا کہ اچانک چھوٹ چھوٹی باتوں پر وہ ناراض ہویا تھا ہم سے پہلے کبھی نہیں ہو تھا پر میں دیکھتی تھی میری شادی کے بعد سے اس کی تھوڑی سی میں نے دیکھا اس کی حرکتیں عجیب سے ہو گئی تھی چھوٹ چھوٹی باتیں میری ممی پر چلا دیتا تھا اور ممی نہ چھوٹ رہتی تھی کیونکہ ممی اس کو بیٹے سے بڑھ کر مانتی تھی میں بھی اس کو اتنا پیار کرتی تھی میں بھی چھوٹ رہتی تھی کہ چل ممی ابھی چھوٹا نہ دانے کچھ بھی بھوڑا بھولنے دی ایک دن اس نے میری ماں پر اتنی جھوڑ کا چلایا صرف ایک لڑکی کے وجہ سے بس کیا بھولو گا اس دن سے اور اس نے بہت الٹی سیدھی بات ہمیں بولی تو اس دن سے میں سمجھ گئی کہ دنیا پیسے ہو کی ہے پیسے ختم ہو گئے تھے تو رشتہ بھی ہمارا بہت بہت آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ بس بھوڑا ہی ہے بھوڑا لوگوں سے ہی بات چیز چلتی ہے تو یہ سوٹ دے کے مجھے یاد آیا تھا یہ سوٹ مجھے شادی میں انہی نے گفٹ کیا تھا تو میں وہی سوٹ دینے آئی تھی میں پاس تو تھا نہیں ممی بولی اید آرہا ہے کچھ نہ کچھ کپڑے ہونے چیز میں نے کہا نہیں میں پاس پیسے نہیں یہ میں نہیں کھڑی دوں گی تو ممی بولی میں پاس رکھے ہوئے وہی سوٹ سلوائے تو یہ وہاں سوٹ دیکھ کے مجھے ان اپنوں کی یاد آگئی جو صرف اور صرف پیسوں کے لیے تھے ہم سے مطلب ہی نہیں تھا بس کہتے ہیں پاپا چلے گئے تھے میری ممی پورا رشتہ نہیں بھاتی تھی پر ان لوگوں نے کبھی بھی ہم سے دل سے اپنایا نہیں تو بہراہ گھر کی صفائی فائی کر کے میں بہار گئی تھی ارفان کے ممی اور میں تو وہاں سے سوٹوٹ ڈال کر کے آئے ممی کا بھی اور یہاں پہ آ کر کے میں کھانا پاپ پہ سٹھامکہ بنانے لگ دی تو مسٹر کھان کہہ رہے تھے کہ نہیں وہ آلو کی سبجی دفر کے لیے تو بھائی کے لیے ٹھیک تھی اب بھائی کو چکر منا کے کھلائیں گے تو میں نے کہا کیوں آج کچھ سپیشل دے ہے تو ہاں آج رمضان کا دوسرا دن ہے بھائی نے دفر میں آلو کھا لیا آج چکن کھائیں گے میں نے کہا اوکے تو آلو جو ہے آج میں نے فرائے کر کے بنایا ہے آج میں نے کچھ ملک سا بنایا ہے تو آپ لوگ پرے رسپی اسی پرے سے ٹرائے کرنا کھائی بہت امدہ بنی ہے امدہ یعنی امدہ تو یہ میں روزہ کھونڈنے کے بعد ہی گئی تھی میں سوٹ ڈالنے کیونکہ میرے اندر تاکت نہیں تھی کہ میں روزہ رکھ کے جاتی تو آلو میرا فرائے ہو چکا تھا چکن میں نے دھو کر کے آج چکن بھی میں فرائے کر کے ہی اس میں ایڈ کروں گی تو چکن آلو کو میں نے فرائے کر لیا تھا تو کرنے کے بعد اس کو اسی تیل میں میں ساری سبجیاں کمپریٹ کر لوں گی اور میسٹر خان باہر گئے بہتے کام سے عرفان جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تب ٹھیک نہیں تھی تو آتے ہی وہ سو گیا تھا تو ممی پانی وانی پیری تھی گلہ تو میرا بھی بہت سوک جاتا باہر سانے کے بات ایسا لگتا ہے کہ بس کوئی مجھے کوئے کے اندر ڈال کے وہیں پہ بھگو کے رکھ دے تو یہ چھوٹے چھوٹے پیاج ہے جو میرے گھر میں تھے آج وہ ختم ہو گئے بڑے پیاج میں نے ممی کے گھر سے بھی لائی نہیں ہوں تو ایسی گوزارہ کر لیتے کبھی مجھے لگتا ہے کہ آج میرے پاس کچھ نہیں تو ممی سے لے لیتی ممی کو لگتا ہے میرے پاس کچھ نہیں تو مجھ سے لے لیتی ویسے تو مجھ سے تو کم لیتی میں ان سے زیادہ لے لیتی تو ایک دوسرے کا سہرہ بن جاتے ہیں ہم لوگ ایسی گائز مل باٹ کے رہتے ہیں الحمدللہ اللہ تعالی ایسی ہی رکھے ہم لوگوں کو مل باٹ کے تو چھکن ہمارا جیسے فرائے ہو چکا تھا اب اس کو بھی ہم نکال لیں گے تو ادھک اور لسن کو میں اچھے سے اس والے پہ اس کو منجستہ بولتے اس میں کوٹ لیا تھا اسی میں میں نے لان میرچ حلدی نمک اور آپ کا چار چمچ دھنیا پاؤڈر ملالیا اور نمک ساتھ میں ایڈ کر لیا تو پیاج کا ٹی وی میں میں نے کھڑے گرم مسائلہ ڈالی جیسے چار پانچ تیج پتہ دو تین جیسے کیا بولتے لانگ لانگ الائچی جاوید تری اور دالچین بس اتنا ہی گرم مسائلہ اس کے لئے کچھ نہیں چکری فول بس اس کو اچھے سے بس میں اسی اوائل میں ہی سب کچھ بناوں جیسے اسی اوائل میں میں نے آلو گرم کیا تا مطلب فرائی کیا اسی اوائل میں میں نے چکن فرائی کیا اسی اوائل میں میں پیاج وی اور اور جو مسائلے تھے اس میں پانی آٹ کر کے حلقا سا ملا ملا اور اب پانی اور اچھے دوں گی مسائلے میں پانی تھوڑے سا جاتا ہوتا تو بھونٹے مسائلے میں تی اچھا flavor آجاتا ہے تو بس یہ پانی کر دیا اس کو مسائلے کو اچھے س بھون گی پہلے ایڈ کر دیتی ہوں میں بعد میں ایڈ نہیں کرتی کیونکہ مجھے مو میں جو آتا ہے نا مجھے پسند نہیں ہے تو مجھے پسند کیا ہوتا ہے کہ دھنیا پتی کو آپ پہلے ایڈ کر دوگے نا تو جتنی بھی دھنیا پتی کی جو فلیور ہے وہ سارا مسالے میں ایڈ ہو جاتا ہے اور بہت اچھی اس میں فلیور آ جاتی ہے اور پوری دھنیا پتہ کی مزیدار ہو جاتی ہے تو دو میڈیم سائج کے ٹیمائٹر تھے جو میں نے بتایا تھا کہ شام کو بہر سے لے کر کر گیا تو ممی لے کر رہی تھی تو آدھی کلوں سے کم کتنا بولتے پاؤ بھر لے کر گیا تھی پاؤ بھولتے مجھے نہیں پتا گا اس پہ اتنا پتہ کہ آدھی کلوں سے کم ٹیمائٹر لے کر گیا تھے تو بس اس میں میں نے دھنیا پتی اور ٹیمائٹر ایڈ کر دیا تھا جیسے میں بنانا ایسی ریسیپی ٹرائے کرنا بہت میں نے کہا بہت 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 اچھی ہے تو بس دیکھو آپ نے تیل کیسے مسائلہ نے تیل چھوڑ دیا بس اسے میں میں نے چکن بھی ایٹ کر دیا چکن آلو دونوں سایت ایٹ کر کے اچھے سے اس کو بھوننے کے بات اس میں پانی اپنے اکارڈنگ ڈال دوں گی اور بس کچھ نہیں کرنا کائس اپنے حساب سے پانی آپ کو ایٹ کرنا جتنا آپ کو کانٹرٹ جائیے ہمیں تو پانی جاتا چاہیے میرے بھائی کو کم چاہیے میرے پر مسٹر کھان کو تھوڑی گریبی والی پسند ہے میرے بھائی کو بلکل جیسے اب بھائی کو بھونتے رہو گے بس اتنا ہی اس کو بھونہ بھونہ پسند ہے اور میرے بھائی کو تھوڑی کم آدت بھی ہے تو پانی مجھے ابھی بھی کم مل رہا تھا تھا اور ایٹ کر دوں گی پہلے میں اس کو تیج فلیم میں رکھ دوں گی پھر میں اس کو دھیمی آج میں ڈھک کر کے چھوڑ دوں گی تو بس گایس میری آج کی ویڈیو یہیں تکی کی تھی اور میں نے جیسے کہا کہ مجھا آج کی ویڈیو میں وہ سوٹ دیکھ کر کے بس کچھ ایسے لوگوں کی یاد آگئی جو سپ پیسو کے تھے اپنے نہیں تھے سپ پیسو کے لیے تھے تو بس میں کمرے کے اندر آؤں گی اور میں عرفان کے لیے نا لائٹ آف کر دوں گی کمرے میں اتنی گرمی ہو رہی ہے گائز اتنی زیادہ کہ آج اس بار لگتا ہے کولر بھی اثر نہیں کرے گا کولر بھی چلائیں گے تو تو میں نے گھر کا روم کھول رکھا ہے اور ادھر میں نے روٹی بھی بنا دی تھی امی کے لیے سبجی میری کمپلیٹ ہو گئی ہے چاول میں نے ایک طرف چڑھا دی کیونکہ رات کو چاول کھائیں گے اور صبح سہری میں روٹی تو عرفان سو رہا تھا یہ دیکھیں میں نے دھیمی دھیمی لائٹ والی جلا دی تھی اور ساڑھے نو ہو رہا تھا اور میں نے انگیٹ کھول دیا ہے تو بس گائز ایسی پیار دیتے رہی ہے گا رمضان کے پاک میں نہیں میں ہماری لیے بھی دعا کرنا ہم بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کریں تو جتنے بھی یہ مسئبتیں سب کے ساتھ جو ہو رہی ہیں بس اللہ تعالیٰ سب کو ختم کریں ساتھ ساتھ ہمارے بھی ختم کریں تو یہ دو چاہ دو چاہ نیک کرسی بڑھ کے کپڑے وہ کلتیا لگاؤں گی تو ملتے اپنے نیکس ویڈیو میں با بائی